ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تینہا اور افسردہ محسوس کرتے ہیں انسانی جسم کے لیے نیند بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی خوراک اور ورزش کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہوں کیونکہ یک طرفہ تو اکوات ذہنی سکون کو متاثر کرتے ہیں جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک ہارمون ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے دوستو دنیا کی دس فیصد آبادی لیفٹ ہینڈڈ ہے صرف ایک گھنٹے تک ہیڈ فون لگانے سے آپ کے کان میں موجود بیکٹیریا سات سو گناہ بڑھ جاتے ہیں خواتین مردوں کے مقابلے میں تقریباً دو گناہ زیادہ پلکیں چھپکتی ہیں جب دو لوگ اپس میں بات کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک اپنا پاؤں دور ہٹائے یا بار بار ایک پاؤں کو باہر کی طرف بڑھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے متفق نہیں اور وہ دور جانا چاہتا ہے اگر آپ اپنے کنیکشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب کے نام یاد رکھیں گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ والے ٹیکسٹ میسجز انسانی ذہن کے ایک خاص حصے کو ایکٹیو کرتے ہیں جو انسان کو خوشی دیتے ہیں دوستو انٹرو ورٹس اور ایکسٹرو ورٹس کے دماغ کا سائز مختلف ہوتا ہے انسانی دماغ کے لیے ریجیکشن اور جسمانی درد کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے انسانی جسم ہر چھ ماہ کے بعد خود کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے بالوں اور جلد کا تقریبا ہر سیل مر جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے سیلز بنتے ہیں آج آپ وہ نہیں ہیں جو آپ ایک سال پہلے تھے ایک ریسرچ کے مطابق شکریہ کہنے سے لوگ آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں ذہین لوگ بہت کم دوست بناتے ہیں ایک شخص جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ دوستوں کے معاملے میں اتنا ہی سیلیکٹیو ہوتا ہے جس رشتے میں کمیونکیشن گیپ ہو وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا جب آپ کا سپاؤز آپ سے بات کر رہا ہو تو ان کی آنکھوں میں دیکھیں اور ان کو توجہ سے سنیں یہ احترام کو ظاہر کرتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور یہ عموماً آدھی عمر گزرنے کے بعد ہوتا ہے تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے مکڑیاں پانی پر چل سکتی ہیں اور اس کے نیچے سانس بھی لے سکتی ہیں شکر گزاری ہی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے کبھی کبھی خوشی کو جاننے کے لیے اداسی کی اور خاموشی کے اہمیت جاننے کے لیے شور کی ضرورت ہوتی ہے جو شخص آپ سے بار بار آسانی سے نراز ہو جائے وہ دراصل آپ کی توجہ اور پیار چاہتا ہے آپ کی زندگی چاہے اچھی ہو یا بری آپ شکر گزار بنے ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی اور آپ سے زیادہ برے حالات میں ہو وہ مرد زیادہ پرکشش ہوتے ہیں جو کم مسکراتے ہیں اور سنجیدہ رہتے ہیں تین چیزوں پر انسانی دماغ غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا خوبصورت لوگ اور خطرہ انسانی جسم تیس منٹ میں اتنی ہیٹ پیدا کرتا ہے کہ اس سے ڈیڑھ لٹر پانی کو اُبالا جا سکتا ہے خواتین اپنی زندگی کا تقریباً ایک سال یہ فیصلہ کرنے میں گزارتی ہیں کہ آج کیا پہننا چاہیے انسانی ناک ایک ٹریلین سے بھی زیادہ خوشبوں کے درمیان فرق کر سکتی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق محبت کے اظہار میں پہل ہمیشہ مرد کرتے ہیں ہنسنا آپ کو ریلیکس کرتا ہے کھانے کے ساتھ کبھی بھی چائے یا کافی نہ پیئیں چائے اور کافی خوراک کی ڈائجیشن میں رکاوٹ بنتی ہیں جب آپ زندگی میں خوش ہوں گے تو آپ کو کم نیند کی ضرورت ہوگی آپ تھوڑی نیند سے بھی فریش ہو جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو گھور رہا ہے تو اپنی گھڑی چیک کریں اگر وہ بھی گھڑی دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گھور رہے تھے کھانا ختم کرنے میں آپ کو صرف چند منٹ لگتے ہیں لیکن آپ کے جسم کو کھانا مکمل طور پر حضم کرنے میں تقریباً بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے اس لیے اچھا ناشتہ کریں یہ آپ کے دماغ اور جسم کو دن بار کام کرنے کے لیے ضروری انرجی اور غزائیت فراہم کرتا ہے عورت صرف اس شخص کے ساتھ بحث کرتی ہے جس میں وہ دلچسپی لیتی ہے کم بحث اس وقت ہوتی ہے جب وہ کم دلچسپی لیتی ہے سنتی سال کی عمر میں خواتین اور بیالیس سال کی عمر میں مرد اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ناخوش ہوتے ہیں حاصل لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ سے آپ کی کامیابی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے چھیننا چاہتے ہیں جب تک وہ اس کامیابی کو حاصل نہیں کر لیتے سکون سے نہیں بیٹھتے ان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے اچھے انداز میں پیش آیا جائے ورنہ وہ کوئی انتقامی کاروائی بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے معافی مانگنے والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے معاف کرنے والا سب سے زیادہ مصبوط ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوش وہ ہے جو جلدی بھول جاتا ہے مادہ شیر نر شیروں سے بہتر شکاری ہوتے ہیں نید میں انسان کچھ سونگ نہیں سکتا شروعات میں کیچپ کو دوا کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا دوستی آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے جن کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جیتے ہیں آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے اور آپ کی مسکراہت آپ کو دلکش بناتی ہیں اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہیں ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پلین بی پہلے سے تیار ہو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ان کا پلین اے ناکام ہی ہوگا ہاتھ دونے سے آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں اور آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے جو بات آپ نہیں جانتے اس کا فیصلہ کبھی نہ کریں اور وہ بات مت کریں جسے آپ ثابت نہیں کر سکتے سچی باتیں بتانے والے لوگ عموماً ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے وقت لوگوں کے ہاتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں ایک سروے کے مطابق سیونٹی پرسنڈ خواتین درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں کچھ نیا سیکھنے کے فوراں بعد سو جانا آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے جو لوگ اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ پوریتماد ہوتے ہیں اور پرکشش نظر آتے ہیں چاہے دوسرے ان کے پرفیوم کو نہ سونک سکیں لوگ آپ کی پہلی اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس لیے اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے ہمیشہ اچھی بات پر اختتام کریں ایک گلاس گرم دودھ سے آپ کو نید آنے میں مدد ملتی ہے دوسرے لوگوں کا پیچھا نہ کریں محنت کریں اور خود کامیاب بنیں ان دو اصولوں پر عمل کرنے سے اچھے لوگ خود آپ کی زندگی میں آئیں گے ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کریں جو مشکلات سے بڑھا ہوا ہو کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا کیوں ہی گم انسان کی توجہ کو بڑھاتی ہے موڑ کو بہتر کرتی ہے بیچینی اور پریشانی کو کم کرتی ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی